اسلام علیکم ملکاری فاج اس کو کھول دیا ہے ماشاءاللہ اس کا مزہ بن جائے گا کیونکہ بغیر کھولے یہ صاف نہیں ہو سکتا ہے پھر یہ رنگ برا لگنا تھا رنگ کیوں پر رنگ کبھی نہیں خراب ہو جاتا ہے کوئی مزہ نہیں رہتا اس کو انشاءاللہ مزید ہی یہ قابلے کھول کے اس چیڑ کو پیچھے اٹھا کے تو اس کا صحیح سے صفائی اس کی کریں گے ماشاءاللہ یہ سائیڈ وغیرہ سارا کچھ اے ون ہو جائے گا ہاں پیچھے سے ہی کھول لی ہے بلکل تاپے وغیرہ کھول لی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ چیک کرو جناب کوئی زنگ نہیں بلکل ریکزینے وغیرہ اس میں لگی ہوتی ہیں اور کوئی ایسا مواد ہے نا یہ چیک کرنا رہے گا اس کے اندر زنگ نہیں لگا ہے ماشاءاللہ یہ مین جگہ ہوتی ہے اگر زنگ اس کو کھا جائے نا تو پھر مزہ نہیں بنتا یہ چیز یہ جو ان پر جا رہی ہے یہ والی تو اگر یہ خراب ہو جائیں زنگ کر جائیں ریت وغیرہ تو ماشاءاللہ نا کے بند ٹھیک نکلا ہے کھولنے کے ساتھ ہی سارا کچھ اس کا کھول لی ہے یہ شیلڈیں وغیرہ کھولیں گے یہ شیلڈ اس کی اپنی نہیں تھوڑی سی چھوٹی دیکھنا اس جگہ پر شیلڈ آنی تھی تاکہ یہ پریس ہو جائے تو یہاں پی گرینڈر وغیرہ کر کے اب یہ دیکھ نیچے سے ہی چھوٹی ہے تو اس کو بالکل انشاءاللہ پریس کریں گے اور یہ ڈیش بورڈ عرف دیکھیں یہ مختلف ہے یہ مختلف ہے پہلے کسی ٹریکٹر میں ہم نے ایک کیبن پہلے ہی خریدا تھا سوہیل بھائی نے ڈیائی خان والے نے اور میرے پاس چورانوے وہی میں نے خریدا تھا اس کے اوپر تھا ابھی وہ عمران کے پاس ہے تو اس کا ڈیش بورڈ اور تھا سیٹ وہی تھی جو پرانے مادل پانچ سو دس کی ہے ہاں جی تو بہت سارا فرق تھا یہ چیزیں اس میں نہیں لگی ہوئی تھی ہیں یہ جو اضافی ایٹم ہاں اضافی ایٹم چلو یہ بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ سسٹم جو ہے نا اس کا یہ ڈیفرینٹ ہے اور خوبصورت ہی ہے ماشاءاللہ اور جو مینت اس کی ہے وہ مینت ضرور کریں گے باقی ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھ لیں اوپر لوا دکھا اندر جا اوپر جا کے نا تو اس میں جناب نا یہ موٹر وغیرہ ہے ویپر کی موٹر بھی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ خوبصورت پڑی ہے گریپی ساتھ ہے تاریں وغیرہ گلہ ہوا زنگ بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے نظام بالکل اچھا پڑے تو اس کا نہ محنت کر کے ان کو زبردست انشاءاللہ اس کو بنا دیں بہترینٹ بن جائے گا اللہ پر خیر کرے اور یہ کنڈے وغیرہ کچھ چالو نہیں تھے پھر چالو نہ ہو جب شیشہ کھولو گے تو یہ پھر شیشہ کا جو ہوتا ہے نا کور مین وہ ٹوٹ جائے گا تو آپ دیکھنا اس کا رما کیا ہے کیونکہ یہ نہ کھلنے کی وجہ سے تو یہ مسئلہ بنتا ہے باقی انشاءاللہ فٹ ہو جائے گا اور یہ کمپنی کی طرف سے آرے فیسے ہوتا ہے یہ دوبارہ ویلڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی دوبارہ ویلڈ نہیں ہے یہ کمپنی کا اسی طرح ہوتا ہے پہلا جو کیبن تھا نا وہ بھی اسی طرح تھا اگر یہ ٹیڑھا میڑھا ہوتا نا تو یہ پھر ڈینٹ نہیں نکلتے ہیں بڑا موٹل ہوئے اور اس قسم کے لوئے کے پھر ڈینٹ مشکل ہے نکالنے تو انشاءاللہ یہ جینئن کھڑے مزید یہ رنگ دیکھ لیں بڑا گندہ کی ہوگا رنگ کے اوپر اس جگہ پہ بڑی میند کرنی پڑے گی کیونکہ اب یہ فول علاق تو نہیں ہو سکتا یہ چیز تو اس کی رہی جائے گی لیکن اس کیوں پر میند کر کے نا انشاءاللہ زبردست بنا دیں گے آگے شیشے کے یہ جناب نا سٹکر وغیرہ اتار دیئے ہیں تو یہ بھی اتار دیئے ہیں ما شاءاللہ لکھا ہوا تھا کیونکہ یہ نا تھوڑا خوبصورت نہیں لگ رہا تھا اس لیے کہ یہ پرونہ تھا نا ابھی اس کیوں پر نیا لگا دیں گے سائیڈ پہ ایسے یا تھوڑا اونچہ کر کے نا تو وہ مزہ بن جائے گا اور یہ جو ہے نا یہاں پہ نہیں لگانا چاہیے جب ویپر چلا ہوگے نا اس کا ربڑ کٹ جائے گا کیونکہ یہاں پہ دیکھ ابھی آواز آ رہا ہے تو یہ بلکل صاف ہونا چاہیے آگے سے فرنٹ جتنا بھی ہے نا یہ پورا صاف کلیر ہونا چاہیے تو پھر اس میں ڈریور کے لیے دکت نہیں ہوگی بہت کھلا ایک آگے نا منظر نظر آتا ہے انشاءاللہ اور سٹیرنگ وغیرے اس کا نا سارا مزہ بن جائے گا باقی اس کی کیا کوئی کمی ہے نہیں ہے ماشاءاللہ یہ اس کا مین لوہ جو باہر والا ہے بڑا فٹ فٹ ہے نا یہ کنڈا بھی بلکل جام تھا ابھی اس میں آئل وغیرہ ڈال ہے تو یہ چالو کر دیا ہے یہ چیک کرو یہ بھی بلکل چالو ہے تو اس طرح سے بریک ہینڈ بریک ہی چالو ہے یہ ریس کا سسٹم یہ سارا کچھ مزید اس کا نا فٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ کلچ پیٹیوں کا کلچ ہے ریس ہے تو اس طرح سے یہ دوسرا ہڈرالک کا سسٹم یہ بھی انشاءاللہ فلس کو چالو کریں گے کوشش کریں گے تاکہ یہ چالو ہو جائے نہ ہڈرالک والا سسٹم اور اس میں یہ قابل وغیرہ اضافی سے جو لگائے ہیں یہ کٹیں گے آہ بھی ایک دو ہے ادھر سے بھی آہ ادھر سے بھی نا تو یہ فضول لگے ہوئے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے صحیح ہے تو یہ کوئی جناب کہانی ہے اس کی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کمنٹ اللہ حافظ موسیقی موسیقی